عزیز ساتھیو ہمارے جسمیں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عزو مختلف آرگینز مختلف چیزیں پیدا کیے ہیں بنائی ہیں ان میں سے ایک اہم پارٹ ایک اہم عزو ایک اہم آرگین ہمارا دماغ ہمارا برین ہے ہمارے دماغ ہمارے برین اور ہمارے ذہن کا جو فنکشننگ اور کام کرنے کا طریقہ ہے وہ دوسرے آرگینز اور دوسری چیزوں سے بلکل مختلف اور ڈیفرنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہمارا دماغ ہمارا برین ایک میگنٹ کی طرح کام کرتا ہے یعنی اگر آپ منفی سوچیں گے نیگیٹیو تھوٹس اپنے دماغ میں لائیں گے تو منفی چیزیں نیگیٹیو چیزیں ہی آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اور چیز میں آپ کو منفی اور نیگیٹیو پہلو نظر آنے لگے گا اور اگر آپ مصبت سوچیں گے پوزیٹیو تھوٹس اپنے دماغ میں لائیں گے اپنے ذہن میں لائیں گے تو پھر پوزیٹیو چیزیں آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اور نیگیٹیو چیزوں سے بھی آپ کو پوزیٹیو پہلو اور پوزیٹیو پوائنٹ نظر آنے لگے ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پریشان اس لئے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ پریشانیوں کو اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں جگہ دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بہت مشہور کوٹیشن اور بہت مشہور محاورہ ہے کہ سوچ بدلو تو بلک بدلے گا سوچ بدلو تو سماج اور سوسائٹی بدلے گا بس اسی طرح آپ اپنے سوچنے کا انداز بدلیں آپ کی زندگی بدل جائے گی اور سکون اتمنان کے دروازے کھل جائیں گے سکون اور اتمنان آنا شروع ہو جائے گا اپنا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو دوسروں سے بھی شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم